نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیزی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی فرماتے ہیں کئی فا انعم میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں میں کیسے آرام کر سکتا ہوں نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آرام کر سکتا ہوں وصاحب القرن قدل تقم وصاحب القرن قدل تقم جن کے ہاتھ میں نرسنگا ہے سور ہے سبحان اللہ وہ سور کو موہ میں لے کر کھڑے ہیں جس فرشتے کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا وہ فرشتہ سور موہ میں لے کر کھڑا ہوا ہے قدل تقم لکمہ بنا کر کھڑا ہوا ہے جیساں لکمہ آپ ڈالتے ہیں لکمہ بنا کر کھڑا ہوا ہے قدل تقم پھر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قدل تقم القرن والسمع الاذن اور پوری طریقے سے کان لگایا ہوا ہے ابھی اس وقت ہے کان لگایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کا حکم آئے گا اللہ کا فیصلہ آئے گا ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوگا یہ ایک سیکنڈ تاخیر نہیں ہوگی سبحان اللہ جس لمحہ اللہ حکم دے گا فوراں سور پھونک گیا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں آدمی لکمہ لے گا موک جانے سے پہلے زلزلہ آئے گا دنیا ختم ہو جائے گا اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا ہاتھ میں آدمی لکمہ لے گا موک جانے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گی اچھانک آئے گی اچھانک ایک ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا سبحان اللہ بغتہ 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 بار بار قرآن کے تاں اچھانک آئے گی اور کپڑے کی مثال اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بازاروں میں کپڑے خریدتے رہیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ اور آج کے دن ہی قیامت آئے گی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جمعہی کے دن قیامت آئے گی اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انسان کو ایک چھوڑ کر باقی جتنے بھی چرند ہیں سارے کے سارے ڈرتے رہتے ہیں کامتے رہتے ہیں کہ کہیں اس جمعہ قیامت نہ آجائے کہیں اس جمعہ قیامت نہ آجائے ہمیں ایک انسان ہیں جنہیں بریانی کی فکر ہوتی ہے جمعہ کے دن جائیں گے تو بریانی تھنڈی نہ ہو جائے یہ ہماری فکر ہے ہمارے کھانوں کی ہمیں فکر ہے ہمارے گھر کی ہمیں فکر ہے ہمیں چھوڑ کر جتنے بھی چرندے ہیں پرندے ہیں سب کو فکر ہے کہیں جمعہ میں قیامت نہ آجائے سبحان اللہ